میرے ساتھ اس وقت موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے این اے پینسٹ سے کیڈیڈیٹ سید وجاہت اسنین بہت شکریہ وجاہت مجھے بتائیے آپ ادھر ہم نے بڑا ٹریڈیشنل مقابلہ دیکھا ہے ایک طرف گجر برادری ہوتی ہے دوسری طرف آپ کی برادری ہوتی ہے کیا یہ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے برادریوں کا مقابلہ ہے یا پھر یہ کوئی پارٹیوں کا بھی یہاں پر آپ کو میچ جو ہے وہ نظر آرہا ہے جس میں پیوز پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی ہے دیکھیں اس حلکہ این اے پینسٹ میں کبھی بھی برادریوں کا الیکشن نہیں رہا جا ہمیشہ یہاں پہ مقابلہ ہوا ہے خدمت کا جی جس بھی کیانیڈیٹ نے جہاں بھی خدمت زیادہ کی ہے اس نے ہمیشہ اس حلکے کو سر کی ہے تو یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ برادری کی بنیاد پہ یہاں پہ اس حلکہ این اے پینسٹ میں اپنا نمائندہ چونہ ہوئی شروع سے جس امیدوار نے اور اس کے خاندان نے جتنی زیادہ خدمت کی ہے ابھی دوہزار چوبیس اور بلخصوص دوہزار اٹھارہ اور بلخصوص دوہزار چوبیس میں یہاں پہ آپ جو پارٹی کی بات کر رہے ہیں وہ یقینا پارٹی ووٹس ہر حلکہ میں پورے پاکستان میں نظریاتی ووٹر کی تعداد یقینا پچھلے الیکشن سے زفہ زیادہ ہے دوہزار تیرہ کے اندر جو الیکشن تھے وہ آپ کی فیملی نے لوز کیے اٹھارہ والے الیکشن میں جو پی ٹی اے کے ٹکٹ تھا تو پھر وہ یہاں سے الیکشن جیتے تھے تو آپ کے خیال میں برادرییاں تو یہاں پر تھی تو پھر وہ پارٹی کی وجہ سے جو ہے وہ فرق پڑا اور وہ جو ہے وہ جیت آپ کو دیکھیں دوہزار تیرہ کا الیکشن میرے تایا جی نورل حسن شاہ صاحب نے کانٹس کی ہے اور دوہزار تیرہ میں ایز اینڈیپینڈنٹ سکسی ٹو تاوزنڈ پلاس انہوں نے ووٹ لیا ہے ابھی یقیناً آپ کو آپ کے پاکستان پورے میں نظریاتی ووٹر کی تعداد موجود ہے ٹھیک ہے تو آپ کی فتح اور شکست میں آپ کی پارٹی ٹکٹ اور آپ کس ٹکٹ پہ کس نشان پہ آپ الیکشن لڑے ہیں یہ یقیناً معنی رکھتے ہیں تو دوہزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف کا بیٹ نشان تھا بھلا تو اس زفعہ آپ کو پتہ ہے جو مسائل ہیں اس سلسلے میں ابھی ریڈیو نشان ہے اینے پینسٹ میں تو اینے پینسٹ بھی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا نشان ہے زفعہ بھی فتح آپ کا پہلا الیکشن ہے لیکن فیملی الیکشن لڑتی رہی ہے جی بلکل آپ کے لیے کیا یہ بہت مختلف ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام تو سارے کیونکہ خاندان میں آپ نے ہوتے دیکھیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پورے سسٹرم میں میری ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے جی میرا خاندان کا سسٹم ہے میرے خاندان کے جو بزرگ ہیں جو میرے بڑے بھائی ہیں سید علی عزیز صاحب حبوب شاہ صاحب اور باقی جو دیگر چھوٹے بھائی ہیں آجا یہ بھرپور ایزا ٹیم شروع سے جس طرح ایک فیملی کا سسٹم ہے بھرپور کیمپین کر رہے ہیں آجا آپ اس ہلکے کے اندر ہم نے دیکھا ہے یہاں پر جو ہے وہ وہ ایشوز ہیں جو ایک دہی ہلکے کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں کیا آپ کرنا چاہتے ہیں اس ہلکے کے لیے اگر آپ کو یہاں سے وہ موقع دیا جاتا ہے یا کیا چیز مختلف کرنا چاہتے ہیں میرے ہلکے کے جو بڑے جو اربن سائیڈ ہے اس میں تین ابھی ہمارے ہاں سیٹیز آتے ہیں مونگو والا ہے ڈنگا ہے لالا موسا تو اربن سائیڈ کے اپنے ایشوز ہیں رورل سائیڈ کے اپنے ایشوز ہیں رورل میں جو بنیادی جو کام ہیں جو آہ ساف پینے کا پانی ہلتھ کے ایشوز ہیں آہ ایڈوکیشن کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں تو یہ مین ہمارا پرائیمری جو فوکس ہے وہ ہلتھ ایڈوکیشن اور جو آہ سانیٹیشن کا جو سسٹم ہے آہ گلیاں نالیاں اور اس سے بھی بڑا جو رورل سائیڈ کا جو مسئلہ ہے کہ میرے دوزار اٹھارہ میں اسی ہلکہ سے جب شاہ صاحب منتخب ہوں ہیں آج تو ون ٹوئنٹی نائن ایسے تھے جہاں پہ بالکل گیس کا کوئی نظام نہیں تھا تو گیس ایک بنیادی ضرورت ہے تو اس حوالے سے فورٹی سیون ویلیجز کی ہم نے ساڑھے تین سالوں میں پروگرس ہی اپنے ہلکہ میں الحمدللہ تو اس پہ ہم اب انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں منتخب ہوئے اس پہ بھی انشاءاللہ ان ہلکوں کے حوالے سے ایک تاثر یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ تھانے کچری کی سیاست ہوتی ہے کیا واقعی ان ہلکوں میں صرف تھانے کچری کی بنیاد پر ہی ووٹ ملتا ہے دیکھیں یہ ایک روایت رہی ہے پورے پاکستان میں صرف اس ہلکہ میں نہیں کہ لوگ منسلک لوگوں کے بڑے مسائل ہیں جو تھانے کچری سے منسلک ہیں لیکن یہ دوزار چوبیس کا جو الیکشن ہے یہ اپنی نویت کا بڑا مختلف الیکشن ہے اس میں لوگ تھانہ کچری گلی نالی وابڈا گیس اور ان چیزوں سے بالا تر ہو کہ لوگ نظریات کو ووٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ وہ ایشوز ہیں جو علاقائی ہیں اس میں اس وقت پوری قوم اس بات پر یک جان ہوئی ہوئی ہے کہ جو ہمارے علاقائی مسائل ہیں ہم ان کو قومی مسائل پر قربان نہیں کر رہے لوگ تو جو قومی مسئلہ اس وقت یہ دہی علاقوں کے اندر بھی یہ سوچ ہے آپ اگر یہ جاتے ہیں مختلف گاؤں دہات وہاں پر بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نظریاتی سیاست ہونی چاہیے میں میں آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اربن سائیڈ کا تو آپ کو خود آئیڈیا آپ خود اربن سائیڈ سے ہیں آہ آپ روزل سائیڈ پہ جائیں آپ راہ گزرتے کسی سے بھی آپ پوچھیں گے آچھا تو جو اس وقت آپ کو آپ کے میڈیا پہ بیٹھ کے جو انکر پرسنس جو باتیں گن رہے ہیں وہ آپ کو ایک عام یہاں کا ہری مزدور کسان وہ آپ کو یہ بات کرتا ملے گا آچھا تو یہ لوگ اس صفحہ دوزار چوبیس میں قوم ہماری اتنی باشحور ہو چکی ہے کہ کسی بھی شعبے سے منسلک ہے وہ لوگ اس صفحہ اپنے ان کے خاص ایک نظریات ہیں اور وہ نظریات کا جو سنٹرل ایریا ہے وہ قومی مسائل ہیں جی یہاں پہ کیونکہ یہ بڑا آہ غیر معمولی آہ تھوڑا ہے ہلکا کہ جہاں پر تھری وے ووٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے جہاں پر پیپلز پارٹی بھی ہے آہ پی ایم ایل این بھی ہے اور آہ پی ٹی آئی بھی ہے جی تو ان ہلکوں کے اندر کیا آپ کو فائدہ ہوتا ہے جہاں پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آپس میں بھی جو ہے وہ آہ لڑائی ان کی ہے یا پھر پی ٹی آئی کے درمیان مقابلہ ہے ووٹ کے لیے آہ میرے خیال سے دیکھیں جو پی ایم ایل این کی جو آپ بات کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی آپ بات پیپلز پارٹی آہ کنزیکٹیو دو الیکشن جی آہ دوزار تیرہ میں بھی دوزار اٹھارہ میں بھی یہاں پہ تیسرے نمبر پہ رہی ہے جی پی ایم ایل این جو ہے ایک دفعہ انہوں نے ون کی ایک دفعہ پی ٹی آئی نے ون کیا تو ابھی جو دوزار چوبیس کا الیکشن ہے میرا خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا جو نمبر ہے وہ تیسرے سے چوتھے پہ جائے گا اچھا اور ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا مقابلہ جو ہے پی ایم ایل این سے ہمارا مقابلہ جو ہے